بسم اللہ الرحمن الرحیم اترپاکستان کے آگاہی کے اس سیشن میں خوش آمدید آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہر ایج گروپ کے لیے ایکولی ریلونٹ ہے آج ہم بات کریں گے کہ لائف کے چیلنجز کا کس طرح سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے with strong mental well-being یعنی how to navigate life challenges with strong mental well-being آج کے سیشن میں ہم جن تین objectives پر بات کریں گے اس میں سے سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ life کا nature کیا ہے what is the nature of life second ہم اس پر بات کریں گے کہ جب life ہمارے سامنے challenges post کرتی ہے تو ہمارے پاس وہ کون سے tools ہونے چاہیے جس سے ہم ان challenges کا بخوبی مقابلہ کر سکیں اور number third ہم اس بات پر بات کریں گے کہ if somebody is going through any mental health issue تو اسے کیسے identify کریں اور اس کی کیسے مدد کریں تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ how do we define life what is life اگر یہ سوال میں آپ سے کروں تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس اس کا different answer ہوگا ہم میں سے بہت سے لوگ اسے مختلف چیزوں سے تشبیح دیں گے جو example زندگی کو سمجھنے کے لیے مجھے سب سے زیادہ fascinate کرتی ہے وہ یہ کہ life بالکل سمندر کی طرح ہے جس میں مستقل مسلسل طور پر لہریں اٹھتی رہتی ہیں کبھی کوئی لہر بڑی ہوتی ہے کوئی چھوٹی مگر لہریں اٹھتی رہتی ہے اور کبھی کبار دو لہروں کے درمیان پانی سکون سے بہرہا ہوتا ہے زندگی بالکل اسی طرح سے ہے ہر وقت ہر عمر میں ہر دور میں اپنے ساتھ کوئی نیا چیلنج لے کر ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے کبھی کوئی چیلنج بڑا ہوتا ہے کبھی کوئی آسانی سے حل ہو جانے والا اور کبھی کبار دو چیلنجز کے درمیان زندگی میں خوشی کے لمحات آتے رہتے ہیں مگر ایک چیز جو life میں certain ہے وہ ہے uncertainty زندگی ہمیشہ اپنے ساتھ کچھ نیا لے کر ہمارے سامنے آتی ہے تو بے شک زندگی میں اٹھنے والے جو لہرے ہیں شاید ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے life ہمارے سامنے کیا لے کر آتی ہے عمومن اس میں ایکسٹرنل فیکٹر شامل ہوتا ہے بہت منمم کنٹرول ہمارا ہوتا ہے تو ہم کنٹرول ایکسٹرنل چیزوں کو نہیں کر سکتے لیکن ان لہروں پر سرفنگ کیسے کرنی ہے سواری کیسے کرنی ہے یہ ہم یقیناً لرن کر سکتے ہیں تو آج کے سیشن میں ہم مینلی اس پر بات کریں گے کہ جب life کوئی چیلنج لے کر ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ کونسا کونسے ایسے سکلز اور ایٹیٹیوٹ ہیں جو ہمارے پاس ہونے چاہیے تاکہ ہم زندگی میں آنے والے پرابلمز کا بہت بھی مقابلہ کر سکیں سب سے پہلی چیز جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے when to deal with challenges is how we look at the challenge عمومن ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی problem ہماری life میں آتا ہے تو ہمارا main focus جو ہے وہ problem پر ہوتا ہے اور بہت کم ہمارا دماغ solutions کی طرف جاتا ہے ایک story مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہاں پر کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک سنسان پل پے سے گاڑی لے کر جا رہا ہوتا ہے اسے کہیں پہنچنے کی بہت جلدی ہوتی ہے اور اچانک بیچ راستے میں اس کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے وہ اپنی گاڑی سے اترتا ہے بہت ہی زیادہ irritated ناخش اور جلدی جلدی tire change کرنے لگتا ہے جیسے ہی وہ چاروں tire کے nut کھولتا ہے اور tire کو pull کرتا ہے تو چونکہ اس میں تھوڑی زیادہ قوت لگ گئی ہوتی ہے tire pull ہونے کے ساتھ ہی وہ nuts پانی میں گھر جاتے ہیں اب وہ شخص بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں اب تو میرے پاس کوئی nut ہی نہیں ہے کہ میں اس tire کو fix کر سکوں ایسے میں اسے دور سے ایک شخص پیدل آتا ہوا نظر آتا ہے جب وہ پیدل شخص کو دیکھتا ہے تو اسے اور گصہ آتا ہے کہ کاش کوئی گاڑی والا ہوتا تو میں روک کر اس سے کچھ مدد لے لیتا مگر جب وہ شخص جو پیدل آ رہا ہوتا ہے وہ اس تک پہنچتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی کیا معاملہ ہے تو وہ اسے بڑی بہت ہی ناخوشی کے ساتھ بتاتا ہے کہ اس طرح میرے چاروں tire کے nut جو ہیں وہ پانی میں گھر گیا ہے اب آپ بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو وہ شخص بڑے اتمنان سے جواب دیتا ہے کہ جو باقی بچے ہوئے تین tire ہیں اس میں سے ایک ایک nut نکال لیں اور جو چوتھا tire ہے اس میں تین nut لگا لیں اب گاڑی کے چاروں tires ہیں اس میں تین nut ہے آرام سے گاڑی کو پول کے پار لے جائیں اور آپ کو آگے ہی میکینک کی ورکشاپ مل جائے گی جہاں پر آپ اسے فردر رپیر کروا سکتے ہیں تو دوستو جو بات یہاں پر بہت important ہے کہ جب life ہمارے سامنے challenges لے کر کھڑی ہوتی ہے تو عموماً ہمارا جو focus ہے وہ problem پر ہوتا ہے ہم solution پر دھیان نہیں دیتے اور problem ہی ہمیں مستقل irritate کرتا رہتا ہے تو ہمارا جو perspective ہے challenge کو اور life کو دیکھنے کا وہ سب سے بڑا tool ہے ہماری success کے لیے کہ ہم کس طرح اپنے problems کو دیکھتے ہیں کسی نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ ہر rejection در حقیقت ڈیوائن کی جانب سے re-direction ہوتا ہے ہم جب بھی life میں reject ہوتے ہیں یا ہم problem میں ہوتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب قدرت ہمیں grow کرنا چاہ رہی ہوتی ہے یا ہمارے لیے کچھ نیا اس نے plan کیا ہوتا ہے ایک بہت اچھی saying میں یہاں آپ کے ساتھ share کروں گی a lot of things broke my heart but fix my vision a lot of things broke my heart but fix my vision اگر ہم اس پہ گوھر کریں تو یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی کہ جب بھی معاملات ہماری اپنی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتے وہ struggle کا phase ہوتا ہے اور جب ہم اس struggle سے آگے نکلتے ہیں then come the success so جب بھی life میں کوئی challenge آئے تو جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ solution oriented mind کے ساتھ problems کی طرف دیکھیں کیونکہ جیسے ہی ہم ہمارا کسی بھی چیز کے towards دیکھنے کا angle بدلتا ہے وہ چیز change ہو جاتی ہے again a very beautiful saying if you change the way you look at things if you change the way you look at things the things you look at will change یہ بہت important چیز ہے سو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ how we look at the things what are our perspectives so make sure کہ ہمارا perspective ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ بہت ہی positive ہو اور ہمیشہ problem کے بجائے solution oriented ہو دوسری چیز جو دوسرا tool ہمارے پاس ہونا چاہیے وہ یہ کہ جب life challenges کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑی ہو تو جو best choice ہم کر سکتے ہیں وہ ہے hope دو ہزار سے زیادہ scientific researches جو کہ publish ہو چکی ہے وہ اس بات کو ensure کرتی ہے کہ hope is the single best tool for the well-being of human being for their entire life مگر عمومن ہم hope کو جس طرح سے دیکھتے ہیں ہماری understanding of hope usually بڑی گلت ہے so there is a real hope and there is a fake hope so آج ہم اس میں differentiate کرنے کی کوشش کریں گے so what is the definition of hope اگر ہم google میں اسے search کریں we'll come across different definition but جو definition مجھے سب سے زیادہ attract کرتی ہے وہ یہ کہ hope is a belief that our future will be better than today and we have a power to make it so so یہ جو definition ہے اس کے دو پارٹس ہیں پہلا پارٹ is about optimism کہ وہ positive attitude ہے کہ ہمارا جو بھی آج ہے وہ کل ہمارا جو آنے والا کل ہے وہ ہمارے آج سے بہتر ہوگا تو جو پہلا پارٹ ہے hope کی definition کا وہ اس بات پر یقین ہونا کہ میرا کل اس سے بہتر ہو سکتا ہے but the second part is very very important of the definition which says کہ I have a power to make it so so I take the responsibility کہ جو بھی کل میں چاہتی ہوں میں اس کو بدلنے کی ذمہ داری اٹھاؤں اور اس کے لیے کام کروں ہم اپنی دیلی لائف میں hope کو کیسے use کرتے ہیں for example when we write an email we usually say I hope you are doing well یا ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں I hope to see you soon تو یہ جو hope ہے اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے میں کہہ ضرور رہی ہوں کہ میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے لیکن یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو تو یہ hope کا کی definition کا part one ہے it's a wish it's not a full hope یہ صرف خواہش ہے اور ہم نے یہ کہاوت اکثر سنی ہوگی کہ امید پر دنیا قائم ہے ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ خواہش پر دنیا قائم ہے کیونکہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے دل کے ارمام اگر پھر بھی کم نکلے تو hope کو understand کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلا part جو positivity کا ہے اس کے ساتھ ساتھ action جو pathway ہے اس کو بھی ہم develop کریں کہ ہم کس طریقے سے اس future کو achieve کریں گے یا اس problem کو solve کریں گے اس کی responsibility مجھ پر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں clearly یہ بات بتائی ہے کہ اللہ بے شک کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ تبدیل کرے اسی example کو ہم further explore کرتے ہیں کہ risk دینے کا کام بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے مگر ہر جاندار اگر ہم چرند پرند کو دیکھیں تو صبح صویرے اٹھتے ہی وہ اپنے لیے risk کی تلاش میں نکل جاتے ہیں حالانکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے risk دے گا انسان بھی صبح اٹھتے ہی اپنے کام پہ نکل جاتا ہے تو بے شک وعدہ اس کا ہے لیکن اس کی جو تلاش ہے اس کے لیے جو کوشش ہے وہ ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں ہے تو hope یہ ہے کہ اللہ نے میرے نام کا risk لکھا ہے لیکن اس risk کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنی کوشش کروں that is full ہو تیسری چیز جو جب بھی حالات مشکل ہو اس میں جو جو tool ہمارے پاس ہونا چاہیے to cope with the challenge is never take major decision of your life with negative emotions امومن اگر ہم اپنے life کے بڑے فیصلوں کو دیکھیں اپنے relationships کو دیکھیں تو اکثر جب بھی کوئی situation ہمارے سامنے آتی ہے تو امومن ہم react کرتے ہیں ہم respond نہیں کرتے ہیں عام طور پہ جیسے ہی کچھ ہوتا ہے ہمارے اندر anxiety یا stress یا anger کے جذبات آتے ہیں and then we react اور جب ہم غصے کی حالت میں negative emotions کے اندر react کرتے ہیں تو اس کا انجام امومن برا نکلتا ہے so یہ بہت important ہے کہ جب life کوئی بھی challenges کے ساتھ ہمارے سامنے ہو so take your time stop think and then respond so stop think and respond is a key to the success when we deal with life challenges اگر ہم ایک پیالے میں پانی لے اور اگر وہ پانی بالکل صاف ہے تو ہم اس میں اپنے چہرے کا reflection دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر وہی پانی boil ہو رہا ہو اور اس میں bubbles اٹھ رہے ہو تو کبھی بھی ہم اپنا reflection اس میں نہیں دیکھ سکتے تو جب حالات bubbling ہو جب negative emotions ہو تو clarity کم ہو جاتی ہے اور کبھی کبھار ختم ہو جاتی ہے کسی صوفی نے اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اچھی ایک story بیان کی ہے ایک مرتبہ ایک صوفی عالم اپنے اپنے شاگرد قابل نہیں وہ جا کر اپنے صوفی ماسٹر کو کہتا ہے کہ پانی بہت گندہ ہے پینے کے قابل نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ صوفی ماسٹر ہے وہ مٹی دوبارہ زمین میں بیٹھ چکی ہوتی ہے اور صاف پانی بلکل اپنی شفافیت کے ساتھ بہنے لگتا ہے وہ آرام سے وہاں پانی وہاں سے لیتا ہے اور آ کر اپنے صوفی عالم کو پیش کرتا ہے وہ عالم یہ کہتا ہے کہ اس سے تم نے کیا سیکھا کہ جب بھی مٹی اوپر آجائے جب دلدل اوپر ہو گدلا ہو اس ٹائم پر تھہر جانا رک جانا سب سے بڑی اکلم مندی ہے تو لائیف جب چیلنجز پوس کرتی ہے make sure we don't react to the challenge we always need to respond to the challenge اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ تھہریں سوچیں اور پھر کوئی بھی ایکشن پلان پر آگے آئیں آپ نے مولا علی کا یہ کال سنا ہوگا کہ گسے کی حالت میں اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں یا پانی پی لیں اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں سو بیسک یہ پورا جو آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ نیگیٹیف ایموشنز کے ساتھ اپنی لائف میں ڈیسیشن میکنگ نہ کریں چوتھا ٹول جو ہمارے پاس لائف چیلنج کو ڈیل کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ don't compare yourself with anyone عمومن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ لائف میں فیل ہو جاتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ they are a failure and one of the biggest reason is کہ وہ دوسروں کو copy کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے خاص طور پر parents بہت زیادہ اپنے بچوں کے لیے comparison کرتے ہیں کہ میرے بچے کے گریڈز آ رہے ہیں یا وہ یہ تک پہنچ گیا اور میرے بچے نے یہ achieve نہیں کیا یہ comparison شاید ہم fruits کے ساتھ یا بے جان چیزوں کے ساتھ تو کر سکتے ہیں لیکن human being is a unique entity every single human being is a unique entity اللہ تعالیٰ life کی achievements کو اپنے successes کو اپنے failures کو دوسروں کے ساتھ compare کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ہم اپنے آپ کے ساتھ unkind ہو رہے ہوتے ہیں ہم نے بہت سے لوگوں نے پاپ کون کھایا ہے اور بہت سارے لوگوں نے گھر پہ پاپ کون بنایا بھی ہے جب ہم پاپ ہے یا oil ہے whatever the medium is اور جب ہم اسے چولے پر کی آنج پر رکھتے ہیں آنج بھی سیم ہے مگر پہلا پاپ کون جب پاپ ہوتا ہے اور آخری جب پاپ ہوتا ہے دونوں میں کافی وقت کا انتر ہوتا ہے لیکن ہر پاپ کون same conditions کے باوجود اپنا اپنا وقت لیتا ہے پاپ اپ ہونے کے لیے so every human being has different capabilities different potentials they take their own time to success they take their own time to deal with challenges so ہم اپنے ساتھ سب سے زیادہ kindness جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ don't compare yourself and your loved one with anybody else لیکن دوستو یہ بات ہم نے صرف 3 4 چیزوں کی بات کی کہ life کے challenges کو face کر نے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن life as time goes اتنی زیادہ uncertain ہوتی جا رہی ہے کہ ہم کتنی تیاری کیوں نہ کر لیں we have no idea what will come next so کبھی کبار ہم تیار نہیں ہوتے اور دباؤ سے تناؤ سے گزرتے ہیں اور کبھی کبار یہ تناؤ مختلف duration کا ہو سکتا ہے جو کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم stress feel کر اور کبھی کبار یہ تھوڑے longer دورانی کے لیے بھی feel کر سکتے ہیں ایک بات جو بہت important ہے وہ یہ کہ there is no health without mental health mental health is a key to our physical health so as a member of society اور especially ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں mental health become important day by day because people are not ready to cope up with the challenges because sometimes ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ what next is coming to our way so what kind of mental challenges one can face in their life it can be simple grief کچھ loss ہوا ہے کسی کا family member کی death ہو گئی ہے کوئی بھی result نہیں آیا ہے so just grief anxiety ہو سکتی ہے کسی چیز کا phobia ہو سکتا ہے جیسے کچھ لوگوں کو height کا ہوتا ہے stress ہو سکتا ہے sometimes guilt اور shame ہے اسی طرح کبھی کبھا time things will lead to depression so these are the things that people go through in their life کون سی چیزیں ہیں جو usually mental تناو کو جنم دیتی ہیں it can be life situation it can be environmental situation کبھی کبھار چیزیں biologically اور physiologically بھی ہو رہی ہوتی ہیں ہر دفع ہم لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ ذہنی تباو سے گزر رہے ہیں then you need to talk to somebody or you need a counselling sometime counselling can be enough لیکن اگر کسی بھی طرح کا تناو biologically یا physiologically اگر ہے تو that would need because وہ chemical imbalance کی وجہ سے ہو رہا ہے that need medicine so یہ سمجھ بہت ضروری ہے کہ ہم کس طرح کے mental illness سے یا mental health کے challenge سے deal کر رہے ہیں لیکن آج کے دور میں ایک اور self imposed stress بھی ہم نے اپنے اوپر لیا ہے and specially young people kids parents and young professionals which we call FOMO FOMO Fear of missing out ہمیں لگتا ہے آپ اکثر آپ دیکھیں کہ بچے young age کے اندر drug abuse میں یا بہت ساری social evil میں اس لیے چلے جاتے ہیں کہ peer pressure ہے اس کے group کے دوسرے لوگ وہ چیزیں کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ میں نہ کرو تو شاید میں اس group کا پارٹ نہیں رہ سکتا so we need to have a very confident personality تاکہ ہم یہ fear of missing out کو ڈیل کر سکیں دوستو اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک certain level کا stress is really healthy یہ ہمیں motivate کرتا ہے to achieve things in life یہ ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کی struggle کرنے کے لیے motivate کرتا ہے بٹ اگر وہ stress ایک level سے آگے چلا جائے then we might need help and عمومن یہ دیکھا گیا ہے کہ mental health کے جو problems report ہوتے ہیں بہت سارے ایسے mental health کے challenges اور cases ہیں جو report نہیں ہوتے لیکن جو report ہوتے ہیں اس میں say 70% جو data ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہ male حضرات زیادہ mental ہے کہ ہم بات نہیں کرتے society نے ہمیں مرد بننے کی لئے تو تعلیم دی ہے لیکن ہمیں انسان بننے کی تعلیم نہیں دی ہے ہم پر مردوں پر ہمارے بھائیوں پر ہمارے بچوں پر بیٹوں پر بہت زیادہ pressure ہے کہ وہ مرد بنے لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ پہلے انسان ہیں وہ تمام ایموشن سے گزرتے ہیں جس سے کوئی انسان گزر سکتا ہے تو ہم اکثر یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ مرد رو نہیں سکتے تمام expressions سے ہم مردوں کو عموما پیچھے رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے جب مرد کسی ذہنی تناؤو کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اس پر بات نہیں کرتے ایک بہت ہی خوبصورت پوم میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ if we are going through any challenge تو ہمیں کیا کرنا ہے and I think کہ ہر کوئی life کے کسی نہ کسی phase میں no matter ہم کتنے strong ہیں no matter ہم کتنے successful لیکن کبھی نہ کبھی life کا کوئی phase آتا ہے when we need help and if we need help then what we need to do so so is چھوٹی سی پوم کا انوا ہے بس تو چپ نہ ہو جانا ہر الجھن کا کوئی نام نہیں ہوتا ہر پریشانی کا سہی انجام نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں بھاتا دل جب اندر سے روتا ہے کچھ راس نہیں آتا جب من خالی سا ہوتا ہے سمجھ نہیں آتا کہاں جا رہی ہے زندگی سمجھا نہیں پاتا کہاں لے جا رہی ہے زندگی ایسے میں تو چپ نہ ہو جانا زبان کو ہر گست تالے نہ لگانا بس مدد کے لئے ہاتھ بڑھانا تیرے اپنے تجھے تھام لیں گے تجھے اس الجن سے نکال لیں گے بس تُ چپ نہ ہو جانا so the bottom line is it's okay not to be okay I'm repeating again it's okay not to be okay so if you feel you are not okay then please ask for help ہمیں parents ہیں ہمارے family friends ہیں ہمارے اپنے friends ہیں and there can be there is a possibility کہ شاید ہمیں professional help کی need ہو when it's come to ذہنی الجھن یا mental health جو چیز سب سے important ہے وہ timing ہے how would anybody know کہ کوئی mental problem سے دو چار ہے ہمیں کیسے پتا چلے چاہے وہ ہم خود ہو یا ہمارے کوئی family member ہو so اس بات کو understand کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی عام طور پہ low feel کرنا یا جو چیزیں ہمیں کرنا پسند ہے وہ کچھ time کے لیے اس میں دل نہ لگنا یا بھوک کا لگنا یہ کبھی کبھار common ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ situation two weeks three weeks سے زیادہ prolong ہو رہی ہے which which clearly says کہ we need help so for example اگر آپ without any reason and if you are unable to understand کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اگر آپ low energy feel کر رہے ہیں اگر آپ if you are not happy اگر جو کام آپ کرنا پسند تھا وہ بھی آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس طرح کی situation ہے then please کسی نہ کسی سے بات کریں کسی نہ کسی سے professional help لیں time is key کیونکہ جس طرح کسی بھی physical بیماری میں ہم جتنا جلدی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جتنا جلدی بیماری کی دائیگنوسز ہوتی ہیں اتنا جلدی اسے ٹریٹ کرنا آسان ہوتا ہے same goes with mental challenges so if there is any issue regarding our mental health time is key and when it's come to especially mental health ہم سمجھتے ہیں لوگ کیا کہیں یاد رکھیں لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہیں لوگوں کا کام ہے کہنا and as جو taboo ہے جو stigma ہے ہم اسے ختم کرنے میں اپنی society کی help کریں so آج کے جو session میں ہم نے 2-3 important چیزوں پر بات کی سب سے پہلے کہ life will bring challenges every age of life no matter آپ کتنے چھوٹے ہیں یا آپ کتنے بڑے ہیں life will pose a challenge always choose real hope to deal with life challenges which comes positivity and taking action taking responsibility to change the situation third چیز جو بہت important ہے وہ یہ don't compare yourself negative emotions کے ساتھ situation پہ react نہ کریں stop think and then respond it is perfectly okay not to be okay and when you feel so please ask help اور اگر آپ کے فیملی میں فرنس میں if somebody is going through any mental health issue please help them with lot of care and concern because at the end of the day جو اقبال کا شیر ہے کہ درد دل کے واسطے پہدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا بہت بہت شکریہ اللہ آفیس